بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیا حال شہر ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اپنا انوکھا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد عثمان عبراد اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ بالکل فٹ فارٹ ہوں گے جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک یوٹیوب چینل پر ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو صوفی ہیں ہمارے جو اولیاں ہیں خطہ پوٹھوار کے بالخصوص کیونکہ ہمارا جو پہلی نشست ہم نے شروع کیا ہے جو پہلا مرحلہ ہے اس میں ہم خطہ پوٹھوار کے جتنے اولیاں ہیں اولیاں اللہ ہیں ان کے مزاروں پر جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی جو کرامات ہیں جو بھی ان کی دین اسلام کے لئے خدمات ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس سلسلے میں ہم اپنی برپور کوشش کریں گے سو جناب آج اسی سلسلے میں اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے ہم آغاز کر رہے ہیں آستانہ آلیہ بنگالی شریف سے حضرت پیر سید امام علی شاہ حضرت پیر سید عبداللہ شاہ حضرت پیر سید محبت حسین شاہ اس کے جو گدی نشین ہیں بھی حضرت پیر سید جابر علی شاہ صاحب یہاں پر ہم آج موجود ہیں اور آج ہم ان کی جو کرامات ہیں ان بزرگوں کی جو دین اسلام کے لئے خدمات ہیں ان پر کچھ بات کریں گے ہمارے بزرگ بھی ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان سے بھی رہنمائی لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو چیزیں ہمیں نہیں پتا یا آپ لوگوں کو آج ہم کچھ نئی چیزیں بتائیں گے جو کہ یہاں پر ہمارے بہت سوفی بزرگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور شب و روز اپنی خدمات جو ہیں وہ یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں بزرگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں عام لوگ جتنے بھی یہاں پر قرب جوار سے لوگ آتے ہیں آستانہ علیہ پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں تحصیل گجرہان سے گجرہان کے باہر سے پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان تمام لوگوں کی خدمت میں بھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک پراپر ہر طرح کی ان کو فیسیلیٹی پروائیڈ کی جاتی ہے ان کی سیکیورٹی کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے کھانے کا پراپر اتمام ہوتا ہے لنگر شریف ہے اس سلسلے میں جناب آئیے چلتے ہیں ملتے ہیں کچھ بزرگوں سے اور ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو اس سے آگاہ ہو سکیں ہمارا چینل اپنا انوکھا ٹی وی ہے اسے لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور آبیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہماری آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچے آئیے چلتے ہیں کچھ بزرگوں سے بات کرتے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریاض صاحب المعروف بلالی صاحب ہیں اس مزار کے پرانے خادم ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھے ناتخوان ہیں اور خدمت گزار ہیں یہاں پر ان سے آئیے جانتے ہیں بزرگوں کے بارے میں جانتے ہیں مزار کے بارے میں جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں جی کہ کیا کیا کرمات تھی بزرگوں کی اور جی بلالی صاحب السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے علیکم السلام جی یہ حضور پیر عبداللہ شاید سرکار جو کہ جن کا وصال شریف ہوا تو اب ابیلوں نے آکے سائع کر لیا تھا اور اس کے علاوہ حضور پیر عبداللہ شاید سرکار حال رسول ہیں تو جو بندہ بھی گھر سے جو کوئی بات سوچ کے آتا تھا حضور پیر عبداللہ شاید سرکار اس کی مرضی کے مطابق بات کرتے تھے کہ تیرے اندر تیرے ذن میں یہ بات ہے تو یہ سوچ کے آیا ہے اور اس لحاظ سے حضور پیر عبداللہ شاید سرکار کا جو پٹھوار ہے اس علاقے میں کافی نام ہے کیونکہ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اولادِ علی ہیں اور دوسرے جو بڑے پیر صاحب ہیں پیر سید امام علی شاید سرکار یہ فور بلوچ میں تھے ایک امام کی ایسیت سے قطیق پر ایسیت سے ڈیوٹی کیا کرتے تھے اس دورانیوں میں کیونکہ کٹھے رہتے تھے بیچ میں ہندو انگریز سارے تو جناب کی ایسی کرمات ایسی مبتے تھیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اسلام سے مشرف ہوئے جناب کے اسلام قبول گیا اس طرح یہ نہیں کہ یہ حضور پیر سید امام علی شاید سرکار ابھی بھی جو ہمارا عرص مبارک ہوتا ہے تو اس میں آگر فور بلوچ چادریں لنگر وہ ہی آگر اتمام کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ یہاں پر کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے دور دور سے آتے ہیں گجرہان تو کچھ نہیں پورا پاکستان بلکہ بیرونے ملک سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر ما شاء اللہ سے بڑا یہ جو ہے وہ ایک سلسلہ بندہ ہوتا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ آ رہے ہیں آتا کہ ٹائم بھی کافی جو ہے وہ تقریبا مغرب ہونے والی ہے سو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا یہاں پر اتمام ہوتا ہے لنگر کا اتمام ہے اور دن کو بھی لنگر کے اتمام ہوتے ہیں شام کو بھی ابھی مغرب کی نماز کے بعد دن کو جو زہر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد لنگر شریف شروع ہو جاتے پیر صاحب آتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں لنگر یہ نہیں چلتا رہتے ہیں اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے بقیادہ لنگر شروع ہو جاتے ہیں جو میمان حضرات ہوتے ہیں آنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ لنگر کھاتے ہیں کئی لوگ ادھر غریب مستفید لنگر شریف آ کے کھاتے ہیں بلکہ ان کے مطلب ان کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جو بندہ ہے وہ یہاں پر فیس بیری لکھا بہت زیادہ آتے ہیں دن کو یعنی کہ اسے لوگ آتے ہیں جو بس صرف لنگر ہی کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھار یعنی کمود میں ہے پیر صاحب سے بھی ملاقات کر لے اور اگر پیر صاحب کی کوئی کرمات آپ بتائیں کچھ آپ گر آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگی یہ پیر صاحب جو ہیں جی ہمارے پیر صاحب کے دربار شریف پہ ابہ بھیلیں آتی ہیں صبح صبح ہمہم ہمہم یعنی کہ بھی کیوں کشام ہے ٹھیک ہے تو ذرا تھوڑا سنا صبح صبح اگر آپ آئے نہ کبھی تو یہاں پہ ابہ بھیلیں اس طرح روز مبارک کے آس پہ تواف کرتی ہیں بقیدگی دعالہ کے رہتی نہیں ہے یہاں پہ رہش ان کی نہیں ہے اور جو پیر صاحب ہیں ان کا عرص مبارک ان جنوں میں انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں ہاں جو بلکل جو ان کے سبزادے ہیں پیر صحت جعور علی شاہ صاحب وہ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں بلکل اور ادھر بھی کافی لوگ ما شاء اللہ ان کے کرمات ہی ہیں کہ ان کے سبزادے ادھر ہیں اور کافی لوگ وہ جو ہیں انگریز یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے اسلام کی طرف راگی بہتے ہیں اور اسلام کی طرف کافی لوگ مسلمان ہوئے ہیں بلکل ناظرین ہاں بلکل بلکل اور ناظرین بلکل ہم آپ کی ملاقات ضرور کرواتے جی حضرت پیر صحت جعبر علی شاہ صاحب سے لیکن وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ بیرون ملک دورے پر ہیں برطانیہ میں ہیں وہ اس وقت جیسا کہ جناب علالی صاحب مجھے بھی جہاں تک تھوڑا سا کوئی میرا ناکسلن کہتا ہے کہ پیر صحت ابدللہ شاہ جی سرکار بیٹھک میں بیٹھے ہوا کرتے تھے اور جناب ان کی ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ وہ بچے جاتے تھے اور ان کے پاس جتنے بھی وہ ان کے پاس کچھ پیسے بھی رہا ہوتے تھے تو وہ دیکھتے نہیں تھے پاس اٹھا گئے جس جو جو بچہ جاتا تھا جتنے ان کے ہاتھ میں آتے تھے اٹھا گئے ان کو دیکھتے تھے یہ بہت زیادہ شفتہ تھی حضور پیر عبداللہ شاہ جی سرکار بچوں سے بڑی لالش نہیں تھا بلکہ پیسے گئے ان کے پاس پیسے گئے ان کے پاس میں پیسے ادھر ہی لوگ نظر آنا اس طرح رکھتے بلکہ آپ اس طرح بچوں میں تقسیم کر دیتے کہ یہ ربا میں غریب ایسے ہوتے تھے جن کو جناب بیوائیں اور تقریبا یہ آج بھی یہ جناب کا جو سلسلہ ہے یعنی کئی غریب یتیم بچیاں جو ہیں جن کی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو جہیز وغیرہ جو کا اتمام جو ہے پیر صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ حضور پیر عبداللہ شاہ جسرکار نے سٹارٹ کیا تھا اور آئی تھا کہ ماشاءاللہ رام آدم آئے سلسلہ اور پیر صاحب مقدوم عبداللہ شاہ جسرکار نے جاہا اور ولی ولی کی جو ہے وہ ایک ہم کہہ لیں کہ دنیا کی دین اس سے کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے سمپل سا لباس پہنتے تھے اور اپنی دورانیا ہے اس میں کہتے ہیں حضور پیر عبداللہ شاہ جسرکار سن کے یعنی کہ ایسی محبتیں بڑے بڑے اس علاقے بڑے بڑے لوگ جو کہیں آگے پیچھے نہیں جاتے تھے وہ بھی حضور پیر عبداللہ شاہ جسرکار کے قدموں میں آگے پیچھے چلا مبارک کیونکہ ساتھ یہ ناظرین پیچھے اور شدید تھنڈ یہاں پر ہوتی ہے جی رات کو مطلب آپ یہاں پر نہیں گھوم سکتے کہ پیچھے ساتھ ڈیم بھی ہے اور بڑا ہی وہ جو ہے سرد شدید سرد موسم ہوتا ہے اور یہاں پر وہ تھنڈا پانی ہوتا تھا تو بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے تھے اور اس طرح کے سلسلے میں رہتے تھے بلالی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا آپ نے موقع دیا اور آپ کو بہت شکریہ جی تیرے تینک سو جناب یہ تھا جی آج کا ہمارا خوبصورت سلسلہ ہم دربار شریف اور بنگالی شریف میں عاضر ہوئے عاضری تھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے ملکی اسلام دی کے لئے ہم نے جناب دعائیں مانگی اس سلسلے میں ہم نے جو ہے اپنے صوفی بزرگ تھے بلالی صاحب ان سے بھی بہت ساری انفرمیشن لی انہوں نے بھی پیر صاحب کے کرامات بتائیں جیسا کہ ابابیلوں کے بارے میں بتایا کہ حضرت پیر سید عبداللہ شاید سرکار کا جب حصال ہوا تھا جنازے کے اوپر جو ہے وہ پراپر گھر سے لے کے اور جنازہ گاہ تک پراپر جو ہے وہ ابابیلوں نے جو ہے اپنا سایہ کیا ہوا تھا اور وہ پراپر سارا کچھ کور کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو ولیوں اپنے ولیوں کے ساتھ بے شک محبت کرتا ہے جی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو یہی ہوتا ہے جی کہ اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکے جنوں عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں جناب یہ تھا جی آج کا ہمارا سیگمنٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا آپ لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی آہ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاؤں آہ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل اپنا انوکھا ٹی وی اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں تک آہ آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ پہنچیں اور آپ لوگ جو ہیں بہت ساری انفرمیشن لے سکیں آہ اپنا اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا اللہ حنی کے پان